ہم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دن بر سنم اعجاز کے ساتھ حالات و واقعات پر ہماری پہلی نظر اور دن بر کی شروعات ہم ناظرین کو بتائیں کہ اقوام مطدہ کے سیکٹری جنرل انٹونیو گنٹوریس نئی دلی کے تین روزہ دورے پر پہنچی چکے ہیں اور اپنی آمد سے پہلے ہی انہوں نے ہندوستان کے قیام امن میں رول کی سرانہ بھی کی تھی جبکہ انہوں نے ہندوستان اور پاکستان پر زور دیا تھا کہ وہ تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے مذاکرات کا راستہ اختیار کرے انٹونیو گنٹوریس نے اپنی گہری فکرمندی کا اظہار کرتے یہ بھی بتایا تھا کہ نئی دلی اور اسلام آباد کے درمیان کشیدہ سوٹھال پر انہیں گہری تشویش بھی ہے ادھر علاہ دیکھ پسند جماعتوں کے مشترکہ اتحاد جی آرل نے ان کی آمد پر اگم کے نام ایک مکتوب بھی روانہ کیا ہے جس میں انہوں نے مسئلہ کشمیر کے پرمنحل میں اس ادارے کے سرگرم رول پر زور بھی دیا ہے جی آرل نے بتایا ہے کہ اس خطے میں مسئلہ کشمیر کے حل سے دائمی امن کو ہی ممکن مرائے جا سکتا ہے اور اقوام متحدہ کی ذمہ داری کافی اہم بھی بنتی ہے جی آرل نے کشمیر میں مبینہ انسانی حقوق کی پامالیاں روکنے اور اقوام متحدہ کے چارٹر میں موجود قراردادوں پر عمل درامت کرنے کا اس مطالبہ بھی کیا ہے اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل ہندوستان کے دورے پر لیکن آپ کو بتائیں کی سے پہلے اقوام متحدہ کا اجلاس بھی ہوا ہے اور اس اقوام متحدہ کے اجلاس میں ہندوستان اور پاکستان کے وزراء خارجہ نے ایک دوسرے پر زبردست الفاظ میں تنقید و تشویش کرتے ہوئے بتایا ہے کہ نہ آر کی چلے گی نہ پار کی چلے گی فیلحال اقوام متحدہ کے اس اجلاس پر دنیا برکی تو نظریں تھی لیکن سب سے زیادہ نظریں اگر تھی تو ریاست جمہ کشمیر کے باشندوں کی اور اس پر ہمارے ڈسک نے یہ بنائی ہے خاص ریپورٹ